نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم وقت کا دابن تنگ ہے اور ابھی حضور جانشین امام اہل سنت کا خطاب ہونا باقی ہے میرے آقا حضرت عرشت سید قازمی حضرت عامر قریجہ صاحب کا خطاب ہو چکا ہے تو میں ذہنی طور پر تیار بھی نہیں تھا صرف اتنی بات ارز کروں گا کہ قاری مہمد عمر سیدی صاحب کا جب انتقال ہوا تو مجھے کچھ لوگوں نے فون کیے عجیب بات تھی مجھے انہوں نے پوچھا حضور ایک بات پوچھنی ہے میں نے کہا جی فرمائیے حضور سونا ہے آپ کے خاندان میں کوئی فودگی ہو گئی ہے تو میں نے جواب دیا ہاں قاری مہمد عمر سیدی ہمارے خاندان کے ایک فرد ہی تو تھے میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھا جب قاری صاحب کا وصال ہوا تو انہیں بتا رہا تھا ان کے بارے میں کہ کس طرح سے بچپن سے ان کو دیکھا ہے اور بتا رہا تھا کہ بچوں کتنی کتنا خوبصورت ہوگا وہ دل کہ جس میں اپنی محبتوں آشقی اور آشفتگی کے لیے اللہ کے محبوب کو چنا ہو اور کتنی موتر پاکیزہ اتھر ہوگی وہ زبان کہ جس کے زبان پر اللہ کا کرام جاری رہتا ہو اور جس نے قرآن کو اس طرح پڑھا ہو کہ اس کا حق ادا کیا ہو جس نے سید المرسلین خاتم النبیین حضور علیہ السلام کی مدھو سوا میں جس کی زبان زمزمہ سنجھ رہتی ہو میں یہ باتیں کر رہا تھا تو فوراں میری بیٹی بولی بابا اتنی نیکیوں میں تو دو آدمی جنت میں چلے جائیں بہرحال قاری صاحب کے انتقال کو کافی دن بیٹھ گئے میں نے حضرت کو دیکھا محفلِ درودِ بحر الکمال میں جب آزان کے وقت آیا تو آپ کی آنچیں نمتیں اور دل بڑا اداس تھا میں یہ تو یقین ہی نہیں ہے کہ قاری صاحب ہم میں موجود نہیں ایسا لگتا ہے ابھی ان کی آواز کانوں میں آئے گی وہ جس طرح مجھ سے مقاطب ہوتے اور ازان کے بعد میرے ساتھی کھڑے ہوتے تو کچھ میرے ان کے کلمات کا تبادلہ ہوتا وہ میں کیا بتا ہوں آپ کو برحال وہ تعلق وہ رہے گا میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کے درجات کو بلند کریں اور ان کی ضروریت ان کے صاحبزادگان ان کے صاحبزادیوں اور دیگر اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور آپ سب کی اس اجتماع کو رب کائنات ہمارے عقائد کی اصلاح اور ہماری سلامتی کے مسلک کی ملک و ملت کی سلامتی کے حق میں شرف قبول عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمد